بیو علیہ السلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے آلو کے کباب آلو کے کباب بنانے کے لیے میں نے چھ ساتھ آلو بوائل کیے ہیں اس کے ساتھ ہری مرچیں تین چار اور ہرا دھنیا ایک ادت پیاس ایک انڈرہ اور یہ سپائسیز میں ڈالیں گے یہ ہے زیرہ پاودر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون نمک اس بے ضرورت لال مرچ پاودر ہاف ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن ناہم کے ساتھ شروع کریں گے پہلے ان آلووں کو ہم کریں گے میش یا آپ اس کو کوٹلیں میں اس کو میش کر رہی ہوں ویولز یہ میں نے میش کر لیے ہیں اب یہ پورے جو مسالے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے میش کیے ہوئے آلووں کو اندر ہری مرچ اور ہرا دھنیا ڈالیں گے تھوڑی سی پیاز ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے دو ادد پیاز اب ان کو میں ہاتھ سے اچھے سے مکس کروں گے اچھے سے مکس کروں گے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ پورے آپس میں اس کے مسالے اچھے ہو جائیں مکس ہو جائیں ویولز اب یہ مکس میں نے کر لیا ہے اب ان کے کباب بنائیں گے گول کر کے اور پھر ان کے کباب بنا کر رکھیں گے اور یہ ایک ادد انڈا اب یہ انڈے میں اس کو ڈپ کر کے میں اس کو فرائی کروں گی ویولز اب میں ان کے کبابوں کو فرائی کر رہی ہیں ویولز یہ دیکھئے ان کو میں گولڈن کر کے نکالوں گی اب یہ فرائی ہو رہی ہیں ان کو اچھے سے پھرائی کریں گے ویولز یہ دیکھئے آلو کے کباب تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسٹی پی پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ ایک ب этой زیاد Post ہے opportunity کنیڈیو 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 کنیڈیو